ہم محمد یاد کیا رے سبد شروپی ہم بیگ گیا رے موئی گو ہم بیگ جوائی تب محمد کے نشچے آئی تم ست کبیر الہی درویسا منی مومن محمد کا گیا اندیسا داس گریب انہد تھیرم بجلو ستنام اور ست کبیرم اب یہاں گریب دا صاحب جی نے سپسٹ کیا ہے کہ کبیر پرمیسور حضرت محمد جی کو ملے اور ان کو اپنے ست لوک میں لے کر گئے لوک دیپ یہاں ایک برمانڈ کے اندر ایک راج دوت بھون ہے جیسا پرتیک دیس میں پرتیک دیس کا ہوتا ہے یہاں اس برمانڈ میں پرماتمہ کا ایک الگ ٹھکانہ ہے اس کو نابر مہ جانتا نا وشنو نا سیو اور کال بھی وہاں نہیں پہنچ جا پاتا تو وہاں پرماتمہ کہتے ہیں ہم محمد کو وہاں لے گئے اور اچھا روپی وہاں نہیں رہے ہو کیونکہ حضرت محمد جی کے یہاں پر لاکھوں انویائی ہو گئے تھے لیکن وہاں وہ اپنی سوی اچھا سے رہا نہیں دب تک اچھا وارین کی ہوگی نہیں تو پرماتمہ رکھ نہیں سکتے کہتے ہیں اُلٹ محمد محل پٹھایا اُلٹا اس سریر کے اندر اس کو بھیج دیا اس کی آتما کو لے کر گئے تھے اور کہتے ہیں اُلٹ محمد محل پٹھایا گز بیرج ایک کلمہ لیا روزہ بنگ نماز دیئی رہے بسمل کی نہیں بات کہی رہے حضرت محمد جی نے آپ جی کو گو یا کوئی بھی پسو بسمل کرنے کے لیے نہیں کہا اس نے کیول روزہ رکھنے کے لیے اور بنگ اور نماز مسجد میں اوپر چڑھ کر آواز لگانے کو اور کیول نماز کرنے کو ہی کہا تھا کسی گو کو مارنے کے لیے نہیں کہا تھا کیا تھا ایک بار کیا ہوا کہ حضرت محمد جی جب پرماتمہ سے مل کر واپس ان کو لے گئے تھے یہ پرماتمہ کبیر جی تو کچھ سمی مالک کے ساتھ رہنے سے کچھ شدھیاں آ جاتی ہیں وہ پرماتمہ اتنا شدھی سمپن ہے جیسے چنبک کے ساتھ لوہے کا ٹکڑا بھی کچھ سمی رکھا رہے تو گیا میرا کیا ہوگا تو اس نے صدی سے اور بھی بہت کچھ وقتی وہاں تھے ترواہا بیڑ بکریاں زیادہ پالتے ہیں وہ لوگ تو اس حضرت محمد جی نے اس کو جیویت ہونے کا عدیش دے دیا وہ جیویت ہو گیا تو اس وقتی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور جتنے بھی مسلمان اس کے انویائی وہاں کھڑے تھے دس بیس ان کی آستریاں کی سیما نہیں رہی سب جگہ نگر نگر مدنورہ پیٹ دیا کہ ہمارے حضرت محمد جی نبی ہیں اور انہوں نے بکرے کو جیویت کر دیا مارک ہے اب اس بات کا تو دوسرے لوگوں نے ورہود کیا کہ جھوٹ بولتے ہو یہ ہو نہیں سکتا اگر ایسا کر دے گا تو ہم اس کو مان لیں گے تو اس بات کا ورہود ہوتے دیکھ کر چار وقتیوں نے چار پانچ وقتی چار وقتی مل کے حضرت محمد جی سے پرارتھنا کی تو حضرت محمد جی نے کہہ دیا کہ کہنے لگے دیا ایسے ایسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیر کچھ نہیں کر سکتا پیغمبر تم جھوٹ بولتے ہو انہوں نے بکرہ مار کر جیویت نہیں کیا ہم ہمارے کو جھوٹا بتا دی تو حضرت محمد جی نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے ان کو بلا لو ہم ایک گائے کو مار کر جیویت کریں گے کچھ ان لوگوں نے بھی آنٹ اڑا دی کے لئے تم اس گائے کو جیویت کروا دو ہم مان لیں گے تو وہ دن ستیت ہوا وہ گائے وہاں پر کھڑی کر دی گئی اور بہت شئے درسک اکٹھے ہو گئے حضرت محمد جی نے اپنے وطن سے گائیں کو مار دیا لیکن وہ جیویت نہ ہوئی کیونکہ وہ بیٹری گستارت ہوگی تب پرماتمہ کو یاد کیا کہتے ہیں تب ہم محمد یاد کیا کیا رہے سبد سروپی ہم بے گیا رہے موئی گو ہم تتکال جوائی تب محمد کا نشجہ آئی تم تم قبیر الہ درویسہ اور مومن محمد کا گیا اندیسہ یعنی وہ بھرم گیا اور پھر کہا کہ ست مجھ آپ تو پرماتمہ ہیں چار یار مسلط کی نہیں گو پکڑ کر بسمل کی نہیں تب ہم محمد یاد کیا رہے ہیں یہ دو سمیں ایسا ہوا ہے ایک بار تو حضرت محمد جی نے سوہم وطن سے مار کر زیاد کی تب ہی یہی ستی تھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی تو کیا کہتے ہیں ماری گو سبد کے تیرم ایسے ہوتے محمد پیرم اور سبد پھیر جوائی ایسے پیر محمد بھائی جنہوں نے انسا رکھا گوست نہیں باکھا ایسے پیر محمد بھائی آپ کیا بتاتے ہیں کہ جب وہ گائے زیویت کی پرماتمہ ان کو جندہ مہاتمہ کے روپ میں گئے اور کہتے ہیں ہم نے پھر وہ گائے زیویت کی لیکن اس میں میں پرماتمہ کر رہے ہیں حضرت محمد جی کے ترکت کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ جیویت میں نے کی اور درسک یہ مان رہے تھے کہ حضرت محمد جی نے جیویت کی لیکن حضرت محمد جی کو پتا لگ گیا تھا کہ یہ میری طاقت سے باہر کی بات تھی تو کیا بتاتے ہیں کبی صاحبی کہتے ہیں کہ نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کا آیا ایک لاکھ اسی کو سوگت جن نہیں کر چلایا عرص کرس پر الہ تقت ہے عرص کے کرس پر یعنی آسمان کے انتین سو روپ ہے الہ تقت ہے عرص کرس پر الہ تقت ہے اس پر ماتمہ کا تقت ہے اور کھلک بن نہیں کھلی اس پر ماتمہ کی درشتی سے کوئی بھی جیو باہر نہیں ہے اور وہ پیغمبر پاک پرستے صاحب کے عبدالی کہتے ہیں وہ ماتمہ جو پیغمبر تھے حضرت محمد جیسے وہ تو ایک پنی آتمہ تھی پاک آتمہ تھی پویتر آتمہ تھی اور پر ماتمہ کے کرپا پاتر تھے پھر کیا بتاتے ہیں کہ عرص کرس پر الہ تقت ہے کھلک بن نہیں کھلی وہ پیغمبر پاک پرستے صاحب کے عبدالی اور ایک لاکھ اسی کو سوگنجن ہی کرت چلایا کہ حضرت محمد جی کے اس سمیں جب ان کی مرچو ہوئی ایک لاکھ اسی ہزار انویائی بن گئے تھے تو یہاں یہ پرمانیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان پنی آتماؤں نے مسلمانوں نے کبھی ماس چھوا تک نہیں اور آج تم نے ایسا کر دیا کہ ماس نہیں کھاتے ہو تو مسلمان نہیں ایک ترہا کے جو ہی ہے اب اسے مسلمان دھرم کے اتھان کو لگ بگ چودہ سو ورس ہو گئے تو اس میں تو یہ برائی گھر کر جانا ایک سبحاوی کا بات ہے اب یہ سکھ دھرم اس کو لگ بگ پانچ سو ورس ہوئے ہیں ساڑے چارسو ورس بلکہ سکھ دھرم کی اتھان کو ویسے دیت کبھیر صاحب کے پیرلل ہی نانک صاحب جی سامانتر تھے وہ ان کے سامانتر ہوئے ہیں پھر چھسو ورس لالوں اور اب اس میں سکھ دھرم میں ماس ایسے کھاتے جیسے گادر مولی کھایا کرتے ہیں اور یہ بھی کچھ دن میں کہیں لگ جائیں گے ہمارے گروہ جی بھی کھاتے تھے وہ تو مہاپروس ایسے تھے چھویا بھی نہیں کرتے ماس راب تمہ کھو ان کے لئے تو ایک بہت ویس کے طلت تھا اور اپنے انوائیوں کو وہ سکھ دھرم کے گروہ کبھی اللہ اوڈ نہیں کرتے تھے اور آج دیکھ لو وہاں کتنی بھی جڑی گرگی تو پہنے آتما اسی پرکار یہ مسلمان دھرم کے اندر ماس کھانے کی جو پرمبرہ بلکل گلت ہے ہمارے بچے نے کوئی کھانا لگ گئے تو کیسا لگے ہم کو اس لئے پرمیشور کبیت جی کہا کرتے تھے کہ بھی ماس کھانا مہاپاپ ہے تو گریب دا صاحب جی انہیں کے دوارہ بتائے گئے گیان کو آگے اپنی عمرتوانی نے چیتریت کریں نہیں ہے دارم دارا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا نہیں ہے دارم دارا وہاں تو نہیں ہے دارم دارا اس درگہ میں دھرم رائے ہے اس درگہ میں ایک دھرم راج ہے لکھا لے گا سارا وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ ملا کو کہ بنگ سناوے نہ بیرا کرتا رہا وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو تیس سو رجے کھون کرتا ہو کیو کر ہو دی دارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ مول گوائے چلے ہو کا جی مول گوائے چلے ہو کا جی برلیا گھور انگھارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ بھوزل بوڑ گئے ہو بھائی بھوزل ڈوب گئے ہو بھائی تھرکی جے گا مو کالا وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ بید پڑھے پر بھید نہ جانے بید پڑھے پر بھید نہ جانے یہ بات چاہ پرانے اٹھارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ اب کبیر پرمیشور جی مسلمانوں کے مولا اور کاجیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جو مارک اپنا رہے ہیں یہ اپنے صدگرانتوں سے بھی پریت ہے اب اندووں کے پانڈوں کو برہمنوں کو دمکا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں بید پڑھے پر بھید نہ جانے بید پڑھے پر بھید نہ جانے یہ بات چاہ پرانے اٹھارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ جڑکو اندرہ پان کھواوے پتھر کی مورتی کا گیا پھول پتے چڑھاوے تلسی کے پتے جڑکو اندرہ پان کھواوے اور بھول گیا سرجن ہارا وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ اجڑ کھیڑے بہت بسائے اجڑ کھیڑے بہت بسائے وہاں بکرا جھوٹا مارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ جڑکو تو تم مکتی کہت ہو جڑکو تو تم مکتی کہت ہو سوہیں کچھے بارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ ماس مچھریاں کھاتے پانڈے ماس مچھریاں کھاتے پانڈے کس ویدر ہے اچارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ سو ججمان نرک میں چالے سو ججمان نرک میں چالے ڈوبے سو پریوارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ چٹ